سیما غلام حیدر اس وقت مشکل میں پھسٹ رکی ہے بھارتی عدالت نے اس کو طلب کر لیا ہے تمہاری شادی تو ہو ہی نہیں سکتی سیما انڈیا سے بھاگنے کا پلان بنانے لگی اب کہاں پر بھاگ کر جائے گی اور جو کہانیاں سنا رہی ہے کہ میں سچن کے بچے کی ماں بننے والی ہوں ہماری زندگی بڑی خوشحال ہے اس کے پیچھے کا ڈراما کیا ہے آج کی ویڈیو میں بے نکاب کریں گے بھارتی عاشق سے شادی کے لیے پاکستان سے بازریہ نیپال بھارت جانے والی سیما حیدر کو نویڈا کی فاملی کوٹ نے طلب کر لیا ہے اور میں تو اسے بتاتی چلوں آپ سب کو بتائیں کہ بھارت میں غیر کالونی طور پر داخل ہوئی تھی یہ وہی بھارت ہے جہاں پر کبوتر جلا جائے پاکستان سے تو کہتے ہیں کہ جی جاسوسی کے لیے بھیجا ہے اور ایک خاتون اپنے ترے بچوں کے ساتھ وہاں پر غیر کالونی طور پر بارڈر کروس کر کے جاتی ہے اس کو ابھی تک ڈپورٹ نہیں کیا گیا اس کا شوہر غلام حیدر جو ہے اس نے نویڈا کی ایک عدالت میں درخواست دائر کی تھی پاکستان میں سیما حیدر کی شادی غلام حیدر سے ہوئی ہے جن کے چار بچے ہیں سیما گزشتہ سال مئی میں اپنے نابالغ بچوں کے ساتھ چوری چھپے بھارت جاتی ہے آپ کو بتاتی چلوں گے جی سیما کی بھارتی شہدی سچن مینا سے پہلی بار گفتگو 2019 میں ہوئی آن لائن گیم کے ذریعے جو ہے پب جی اس پر ان کی ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد دونوں نے پہلی ملاقات مارش 2023 میں نپال میں کی تھی جہاں سیما نے ہندو مذہب اختیار کر لیا تھا 2023 کی بات ہے اس جوڑے نے مبینہ طور پر ہندو رسم و رواج کے مطابق کٹمنڈو نپال میں شادی کی اور پھر بچوں کے ساتھ 13 مای 2023 کو نپال کے راستے بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئی دونوں نے گزشتہ ماہ اپنی شادی کی پہلی سال گرہ بھی منائی ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم دونوں خوشکبری سنانے والی ہیں 2024 میں علی بہت ہی بہترین سال بن کر آیا ہے جب ہم دونوں کے گھر جو ہے وہ ایک نیا مہمان آنے والا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ نیا مہمان آنے والا ہے یا نیا مہمان جو ہے جانے والا ہے چیز یہ ہے کہ جب اس کی شادی ہی غیر قانونی ہے جانے کہ پہلے شوہر سے طلاق ہی نہیں ہوئی ہے تو کوئی بھی مذہب جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں کہ اگر اس نے کسی اور سے شادی کرنی ہے تو پہلی جو شادی ہوئی ہوگی اس میں پہلے طلاق ہونا بڑی ضروری ہے لیکن ایسا نہیں ہے کچھ روز قبل سیما کے پاکستانی شوہر غلام حیدر نے جو کہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا بچارہ اور اپنی بیوی کو جو ہے پیسے بھیجا کرتا تھا بیوی نے وہ سارے پیسے جو بھی تھی جمع پونجی جتنے بھی لاکھوں اس نے آج تک بھیجے وہ سب لپیٹ لباٹ کے جو ہے وہ نکل لی اور اس کے ہاتھ میں پھوٹی کوڑی نہیں بچی بچے بھی چلے گئے بیوی بھی چلی گئی اور پیسہ بھی چلا گیا اب جی ان کے جو شوہر ہے پاکستانی شوہر اس کو میں سابق شوہر اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ طلاق نہیں ہوئی ان کے شوہر کے مطابق غلام حیدر نے ایک بھارتی وکیل ہائر کیا اس کے ذریعے نویڈا میں کی فیملی کوٹ ہے جہاں پر یہ درخواست کی تھی جس میں سچن مینا کے ساتھ سیما کی شادی کو چالنج کیا گیا ہے یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے ساری ڈیٹیلز میں یہ چیزیں جو ہیں اس کا حصہ بنائی گئی ہیں کہ یہ شادی غیر قانومی ہے یہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے یہ جو ہے مسے طلاق لیے بغیر بچے لے کر بھاگ گئی ہے اور جو ہے نہ میرے بچوں سے میری بات چیت ہوئی ہے بچوں کا مذہب بھی میری مرضی کے بغیر اس نے تبدیل کروا دیا ہے اور یہ ابھی بھی میری بیوی ہے تو اس کی شادی کو جو کہ اس نے جا کر اس لڑکے سے کی تھی سچن سے اس کی شادی کو چیلنج کر دیا ہے ان کے کرنٹ ہزمن نے کرنٹ اس لئے بولوں گی کیونکہ غلام حیدر ان سے طلاق نہیں ہوئی ہے ان کے مطابق سیما کے پاکستانی شوہر غلام حیدر نے عدالت میں درخواست دائر کر کے سیما کی شادی کو یہ چیلنج کیا ہے جس پر عدالت نے سیما اور سچن دونوں کو جو ہے وہ عدالت میں طلب کیا ہے سیما اور سچن کے وکیل اے پی سنگھ شادی کرانے والے پندت اور باراتیوں تک کو نوٹسز جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں یعنی کہ اب سب جو ہیں بینڈ باجہ بارات جو بھی لے کر گیا تھا وہ اب عدالت میں لائے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا لیکن میرا سوال ابھی بھی یہ ہے اس کا جواب جو ہے مجھے کہیں سے نہیں مل رہا کہ غیر قانونی طور پر ہے اگر کوئی انسان انڈیا چاہتا ہے پاکستان سے اپنے بچوں کو لے کے جاننی کہ بورڈر کروس کیا جہاں پر انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ چڑیا بھی پرنی مارسکتا ہے صرف انڈیا کے بات نہیں کر دی میں ہر ملک کا دعویٰ ہوتا ہے بورڈر پر کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پڑوسی ملک سے کوئی نہ آئے اگر پڑوسی ملک کو ہم دشمن کنسیدر کرتے ہیں یہ تو خیر حکومتیں کنسیدر کرتی ہیں ہم تو نہ کنسیدر کرتے ہیں دشمن جو شہری ہیں آپس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے جو ہے ایک عورت جاتی ہے اور نپال کے ذریعے جو ہے وہ بورڈر کروس کرتی ہے غیر قانونی طور پر آج تک اس کو جو ہے ڈپورٹ نہیں کیا گیا یہ ایک بہت پڑا سوال ہے اس کا جواب آج تک نہیں ملا اب جی نوٹسیں سب کو جاری کی ہیں عدالت نے سیما کو ان کے شوہر کو جو وہ مانتی ہیں کہ میرا شوہر ہے ان کے وکیل اے پی سنگھ کو شادی کرانے والے پندس بھی گلا لیے ہیں باراتی جو ہیں وہ بھی شادی میں راجگانہ کرتے ہیں ان سب کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے غلام حیدر کے وکیل مومن ملک نے بتایا کہ ان کی درخواست ظلہ عدالت کی فیملی کوٹ نے منظور کر لی ہے عدالت نے شادی کرانے والے پادری کو جو پادری جو ان کے پندس ہیں ان کو سمن بھی جاری کر دی ہیں اس کے علاوہ غلام حیدر نے سیما کے ساتھ ہندوستان آئے اپنے نابالغ بچوں کے مذہب کی تبدیلی پر بھی سوالات اٹھائیں ہیں اب اس معاملے کی اگلی سماعت جو ہے ستائیس مئی کو ہونے جا رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے بڑی اہم ترین سماعت ہے جس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گی اور بتایا گئے گا کہ کس طرح سے اس خاتون نے غیر قانونی طور پر انڈیا میں یہ داخل ہوتی ہے اور اس کی طلاق بھی نہیں ہوں ہوئی ہوئی پاکستانی شوہر سے یہ نابالغ بچوں کو بھی لے کر آ گئی ہے اور پہلے شوہر کی مرضی کے بغیر اس کے مذہب بھی بچوں کے مذہب کو بھی چینج کر دیا گیا ہے دیکھیں جی آگے کیا ہوتا ہے لیکن ستائیس بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے جس پر فیصلہ ہوگا کہ عدالت جو ہے کہ نیوٹرل انداز میں اس کیس کو سنے گی یا ابھی تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ ہی ہوتی آئیں گے